اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ٹھاک ہوں مجھے امید ہے کہ آپ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور انتظار کر رہے ہوں گے کہ انیس احمد آپ کے لیے کوئی پروگرام لے کیا ہے جی اسپیشل پروگرام اسپیشل ٹی وی کا اسپیشل پروگرام جس میں آپ اسپیشل کلام سنیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر زبیر فاروق الہرشی جناب ڈاکٹر زبیر فاروق الہرشی اردو ادم میں کسی تعرف کے متاج نہیں آپ عربی نزاد ہیں اور پاکستان میں آپ نے تعلیم حاصل کی ڈاکٹری کی ایم بی بی ایس ڈاکٹر اور آپ ساتھ میں ڈرماٹالوجسٹ ڈرماٹالوجسٹ کا تو آپ کو پتہ ہے نا خوبصورتی عطا کرنے والے ڈاکٹر جو خوبصورتی عطا کرتے ہیں ایک اللہ تعالی خوبصورتی عطا کرتا ہے اور اس خوبصورتی کو قائم و دائم رکھنے کے لیے ڈاکٹر صاحب جو ہیں لوگوں کے خدمت کرتے ہیں اور صرف ڈرماٹالوجسٹ ہی نہیں ہے بلکہ ساتھ میں آپ شائر ہیں عدیب ہیں گلوکار ہیں موسیقار ہیں کلاکار ہیں آرٹسٹ ہیں ڈاکٹر صاحب ہما جہز شخصیت ہیں اور آج ان سے گفتگو کے لیے ہم نے انہیں سٹوڈیو میں دعوت دی ہے سپیشل ٹی وی کے سپیشل پروگرام سپیشل کلام میں ڈاکٹر زبیر فاروق علرشی ایک سو تین کتابوں کے مصنف ہیں جن میں زیادہ شائری کی ہیں اور حکومت پاکستان نے اردو عدب میں عدوی خدمات پر آپ کو تمغائے امتیاز عطا کیا ہے آپ اب تک دو لاکھ سے زیادہ اشار لکھ چکے ہیں اور تیس ہزار سے زیادہ غزلیں آپ نے لکھی ہیں اور آپ ایک ہما جہا شخصیت ہیں تو میں آپ ان کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں یہ خود بتائیں گے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب والے والسلام کیسے ہیں آپ بہت شکریہ آپ سپیشل ٹی وی کے سپیشل پروگرام سپیشل کلام میں تشریف لائے ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں پاکستان آمن پر بھی اور آج کے پروگرام میں بھی تو آپ ڈرماٹالوجسٹ ہیں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں تو ڈرماٹالوجسٹ شائر عدیق موسیقار گ عدیق موسیقار آپ نے اتنی خوبیاں ہیں ہما جا شخصیت ہیں تو آپ ان تمام چیزوں کو بارے میں ہم کچھ عطا فرمائیں تو یہ کہ ایک تو ایم بی بیس ہم نے ڈاکٹرالوجسٹ کاراچی سے کیا ہوا ہے اور یہ ڈرماٹالوجسٹ وینڈرالوجسٹ الارالوجسٹ الارجی کا جو ہے اور میل انپرسلیٹی سپیشلسٹ جو ہے وہ آہ یونیورسٹی آف لنڈن یونیورسٹی آف نیویورسٹی آف نیویورسٹی آف نیویورسٹی آف نیویورسٹی آف نیو اس لیے کہ ایک کے پیچھے دوسرا جو ہے شائری موسیقی گلوکاری اداکاری اور یہ سب چیز میں ایک چیز جو ہے وہ نمائیہ ہے اور وہ ہے عشق عشق اور آپ لوگوں میں خوبصورتی پیدا کرتے ہیں ایسے لوگ جو زیادہ خوبصورت ہونا چاہتے ہیں تو آپ ان میں ان کو خوبصورتی عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا آپ پہ خاص کرم ہے کہ آپ نے اپنے اس خاص صلیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب خوبصورتی کے بارے میں میں آپ کی خدمت میں ایک شیر پیش کروں گا الشاد کہ خوبصورت نظر جو آتا ہوں خوبصورت نظر جو آتا ہوں کیمرے کا کمال ہے صاحب تو کچھ لوگ جو ہیں وہ فوٹوجینک ہوتے ہیں مجھ میں بھی یہ خوبی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا حسن دیا ہے کہ میں بظاہر ایک عام سا بندہ ہوں لیکن جب کیمرے کے سامنے آتا ہوں تو میرے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ تو کیمرے کی بات ہے آپ حقیقت میں لوگوں کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں حسن اور عشق کو آپ کیسے ملا کے دیکھتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ اسی وجہ سے ہی ہم میں شاعری کر سکتا ہوں ہمارے یہ طب میں سب سے زیادہ رومانی جو ہے وہ یہ چمرہ ہی ہے جلدی ہے وہ سب سے زیادہ رومانی ہے تو ظاہر ہے کہ ہم خوبصورتی کی حفاظت کرتے ہیں تو شاعر خوبصورتی کے بارے میں لکھتے ہیں تو بلکل لنک ہے آپ پس میں جی ڈاکٹر صاحب یہ سکن جو ہے یہ انسانی جسم کا بہت ہی اہم حصہ ہے اور سکن جو ہے اگر یہ خوبصورت ہوگی تو خوبصورتی تو چہرے کی اپنی جگہ پہ موجود ہے لیکن اگر سکن میں تھوڑی کشش ہوگی تو انسان زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے تو آپ ڈرما ٹالوجسٹ ہیں آپ ڈرما ٹالوجسٹ کے ساتھ ساتھ آپ نے اور بھی بہت شعبے بتانے ہیں اگر کسی کو بچہ نہ ہو تو وہ بھی ہمارا کام ہے بچہ آپ مطلب یہ ان کا علاج کرتے ہیں جی بلکل تو اس میں اگر کوئی بھائی برت ایسا ہو کہ اس کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر اس کے کیا حالات ہوں گے میں نے اسی چیز کو اپنے کہانی میں بھی میں نے استفادہ کیا ہے یہ پورے بات کو جو ہے اس پہ بہت عجیب غریب باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ جانتے ہوں گے کہ یا سنا ہوگا آپ نے کہ کوئی لوگ ہے جو جن کو کافی سالوں سے کوئی بچہ نہیں ہے ماں باپ نہیں بن سکے ہیں وہ تو وہ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر سے جانچ کراتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ دونوں کے دونوں بلکل ٹھیک ہیں لیکن کیا پھر بات کیا ہے کیوں جو ہے باتہ وہ ماں باپ نہیں بن سکتے ہیں اس کے بہت سارے وجوات ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ ایک عورت کے لیے وہ ٹھیک نہ ہو اس کے یہ باتہ نہیں ہے کہ یہ مرد کسی اور عورت سے شادی نہ کرے تو کرے تو پھر وہ باپ نہیں بنے گا پہلے بات دوسری بات یہ کہ آپ کسی میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بیویاں ہیں جو خالی بیٹیاں لاتے ہیں اور کوئی ہیں جو خالی بیٹے لاتے ہیں اور بہت سارے ہیں جو دونوں لاتے ہیں اور وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی کوئی بھی نہیں لاتے ہیں مطلب نل ہے زیرو ہے یہ کیوں ہے بھائی اس کے بارے میں بھی ایک خاص بات ہے یہ ہے کہ عورت میں ایک مادہ موجود ہوتا ہے جو کہ مرد کے مادہ کو قتل کر دے اگر وہ دونوں بچہ پیدا ہونے والا مادہ یا لرکہ ہونے والا مادہ یا لرکی ہونے والا مادہ دونوں کو اگر وہ قتل کر دے وہ زہر جو ہے جو عورت کے اندر ہے تو اس کو بچہ ہوئی لی سکتا ہے اگر وہ صرف لرکہ پیدا کرنے والا کو مادہ کو جو ہے وہ ختم کرے تو اس کو خالی بیٹیاں ہوتی ہیں اگر بیٹیاں والا کو ختم کرنے والا ہے تو وہ خالی بیٹے ہوتے ہیں تو اور وہ جن کے لیے وہ بلکل موضوع ہے یہ زیادہ لوگ ہے زیادہ لوگ کے لیے بلکل موضوع ہے تو اس لیے وہ دونوں لرکہ اور لرکی پیدا ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پانی مٹی آگ اور ہوا کا انصر ہے تو اس میں اگر فیفت ایلیمنٹ جو ہے اس کو محبت کو شامل کر لیا جائے تو محبت کے بغیر انسان کی تکمیل ممکن نہیں ہے آپ کے اس کے بارے میں کیا خیال ہے بلکل صحیح ہے اس لیے کہ محبت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے دنیا میں بلکہ یہ یہ جذبہ دیکھو بلعکس جو جذبہ ہے نفرت نفرت بھی ان لوگوں سے آپ کرتے ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں صحیح آپ کسی سے نہیں کریں کہ نفرت تو محبت ہر چیز میں ہے آپ کی شائری جو ہے وہ زیادہ تر کس موضوع پر ہے کیونکہ آج کے دور میں زیادہ تر موضوعاتی شائری ہو رہی ہے اس میں سماج بھی ہے سیاست بھی ہے ثقافت بھی ہے اور محبت تو بنیادی انصر ہے اس شائری کا نفی فیصد نفی فیصد جو ہے وہ رومانی ہے محبت ہے عشق ہے دس فیصد جو ہے وہ وہ غم دورہ جی اور سیاست تو میں سیاستی آدمی ہونے بلے مشکل تھے چند غزلیں میں نے کہیں ہوں گی جی تو اس پر ذرا سا آپ کو اتیاف کرنا ضروری ہے صحیح میں نے آپ کی پہلی کتاب جو افتدائی کتابوں میں تھی آیاتِ قرب جی میں نے اس کا مطالعہ کیا بہت شاید بیس سال کی بات ہو بیس سال پہلے بیس سال سے پہلے انیس سال پیچاسی بات کرو پہلی کتاب انیس سال پیچاسی میں پھر ایٹی سیون میں آیاتِ قرب جی اور ایٹی نائن میں جو ہے وہ یہ کیا کہتے ہیں سارے کسار جی یہ نوے کے بعد ہی میں نے آپ کی آیاتِ قرب پڑی تو اس میں آپ نے جن خیالات کا اظہار کیا شاعر جو ہے وہ بائی برت شاعر ہوتا ہے اس کو بنایا نہیں جا سکتا بلکل اور آپ نے اس میں جو مضمون بندے ہیں محبت کے اور درد کے عشق کے بارے میں درد کے اس کے بارے میں کچھ بتائیں درد تو ہونا ضروری ہے یہ جو کہتے ہیں غزل ہے وہ تو ہوتے یہ غمگین ہیں اگر اس میں آپ آپ نے جو خوشی کے اشعار دالنا شروع کر دیا تو وہ گیت ہو جائے صحیح تو اس لیے جو ہے مطلب یہ کہ غزل تو ہے ہی وہ غمگین جو ہے صحیح دل کے آپ بیٹی آپ آپ بتاتے ہیں اور وہ درد سے بنا ہوا ہے آپ کے کتابوں کے نام جو ہیں وہ آپ نے کس انداز میں رکھے ہیں زیادہ رومانوی ہیں ہر طرح کے نام ہیں ہمارے جو ہے ہمارے کتاب کا نام جس میں آپ کو یہ صدارتی آورڈ دے گئی ہے سرد موسم کی دوپ جس میں تیرا مجموعیں ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے بٹکا ہوا ایک پل جی اور جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ یہ پس کسار پہلی کتاب جی اور دستکے در دل پر صحیح تو اس طرح کے اس طرح کے نام ہیں غزل جمال یار صحیح اور ایک عجیبتا نام ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں سچ ہے انسان کو عشق کرنا ختم نہیں کرنا چاہیے اس لیے ہمارے کتاب کا نام ہے یہ عشق میرا آخری نہیں ہے جی ہم دیکھیں یہ عشق میرا آخری نہیں ہے یہ عشق میرا آخری نہیں ہے اور اس میں سے کچھ غزل بھی کلام عطا پر ہے یہ کلام عطا کرتا ہوں کہ یہ عشق میرا آخری نہیں ہے ختمیاں پر یہ زندگی نہیں ہے ختمیاں پر یہ زندگی نہیں ہے کرگاہوں یوں ہی یہ مسکرہ پر یہ دل لگی دل کی لگی نہیں ہے اور چپا نہیں چہرہ تو گیسیوں میں بسن میں آج روشنی نہیں ہے اور ضرورتیں لے کے آئے ہو مسجد در حقیقت یہ بندگی نہیں ہے دیپ یوں یاد کے ہیں روشن میرے کمرے میں تھیرگی نہیں ہے اور نام اس کا نلے سکون فاروق نام اس کا نلے سکون نام اس کا نلے سکون فاروق نام اس کا نلے سکون فاروق ہے مگر ایسی بے بسی نہیں ہے کیا کہنے کیا کہنے نام اس کا نلے سکون فاروق ہے مگر ایسی بے بسی نہیں ہے آپ کی کتابوں کے نام بہت رومانوی ہیں اس میں تصمیمِ تبسم زیرِ لب اور یہ تبسم کا آپ کو کیسے خیال آیا ہمارے کو اس پہ بھی ایک کمال ہے ہمارے چار کتابیں ہیں اور ان کے انوان ہم نے یہ مزایا چار کتابیں ہیں ایک کا نام میں ایک میں نے نام لکھ دیا تھا حسنِ ترنم تو وہ کہہ رہے کہ ہمارے بیوی پوچھتی ہے یہ ترنم صاحبہ کون ہے پھر میں نے لکھ دیا حسنِ تبسم تو کہہ یہ تبسم صاحبہ کون ہے پھر میں نے کہا حسنِ لطیفہ تو کہتے لطیفہ کون ہے میں نے کہا یاری ناموں سے ہڑ جاؤ میں نے لکھ دیا بازی شاہ بازی شاہ اطفال کہہ اس کے بچوں کو دونڈو یہ بچوں کو دونڈو جو جو نظر نہیں آرہے ان کو جو سامنے ہیں وہ تو ہیں تو بچوں کا ذکر چلا ہے تو آپ نے ماشاءاللہ کتنی شادیاں کی ہیں اور کیا حالات ہیں کیونکہ کوئی عربی ہو ہم خالی اردو اردو سپیکنگ لوگوں سے شادی کرتے ہیں اردو سپیکنگ سے شادی کرتے ہیں ہمارے ایک پہلی بیوی خالی عربی پہلی بیوی عربی یہاں پہ پاکستان میں پاکستان میں تو حالات ایسے ہیں کہ ایک سے زیادہ شادی جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے میں وہ قبول نہیں کیا جاتا جب کہ ہمارے معاشرے میں اگر کسی نے ایک شادی کیوں کہتے ہیں کتنی غریب آدمی ہے کتنا ملکین ہے اچھا ایک شادی تو وہاں ایک ہم نے تو یہ بھی سنیا ہے کہ جب ایک شادی ہو جاتی ہے تو پہلی بیوی جو ہے اپنے خامد کے لیے دوسری بیوی خود تلاش کرتی ہے بلکین ہے بلکین ہے کیونکہ انہوں نے تو باز آنا نہیں ہے شادی سے انہوں نے تو شادی سے باز آنا نہیں ہے تو کیوں نہ دوسری ایسی لے آئیں جو سوکن بننے کی وجہے ہماری دوست بن کے رہے کیونکہ ایسی حالات واقعی ہیں ہم تو سنتے رہتے ہیں عربوں کے بارے میں بلکین ہے بلکین ہے بلکین ہے سن رہے ہو سن رہے ہو ناظرین پاکستانیوں سن رہے ہو دیکھیں قیامت کی نشانی ہے آپ کے لیے لیکن یہ زندگی زندہ دلی کی نام ہے زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل کیا خاکجیا کرتے ہیں آپ بھی حوصلہ کیجئے حمد کیجئے ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے مشلے رہا ہیں اس معاملے میں ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ کے بچے کتنے ہیں بچے ہمارے جو ہے اٹارہ ہیں ابھی چھے اور تو ہونے چاہیے نا دو ٹیم تو پورا کرنا چاہیے کیا کہنے پھر اس کے بعد ہم امپائر بنیں گے ماشاءاللہ یہ دو ٹیمیں بنانا چاہتے ہیں گھر کی تاکہ میچ کے لیے ہمیں کوئی اور بندہ دلاشت نہ کرنا پڑا ہے گھر کے بچے ہی جو ہے نہ ہوں ایک لیگ امپائر ہو جائے گا دونوں امپائر بن جائیں گے کیا بات ہے اور وہ جب آپ امپائرنگ کریں گے تو اس وقت آپ کے کیا خیالات ہوں گے تو کیا آپ اپنے بچوں کو ایک ہی نظر سے دیکھیں گے امانداری کے ساتھ حیصلے کریں گے یا جو جن بچوں سے آپ کی زیادہ محبت ہے ان کے لیے آپ غلط آؤٹ بھی دیں گے وہ تو کیا ہے کیسا ہے کہ چھوٹے بچے سب کو پیار ہیں جو بڑے بچے ہیں بچارے جو ہے وہ بیک ڈرونڈ میں چلے جاتے ہیں اور میں ایسی تنگ کرنے کے لیے کبھی ایک دوبار میں جس طرح کہا ہے میں نے کوئی سوری بولا ہے پھر بچے کو میں نے کہا آپ پرانے بچے ہیں یہ نئے بچے ہیں تو یہ کس طرح نہیں کہنا چاہیئے پرانے بچے اتنے عزیز ہوتے ہیں جتنے نئے بچے ہیں بڑے بچے اتنے عزیز ہوتے ہیں جتنے چھوٹے ہیں بچے بچے ہیں آپ نے زیادہ شادیاں پاکستان میں کی ہیں یا کسی اور جگہ پر کی ہیں ہم نے اس لیے سوچا کہ چار شادیاں تو واجب ہیں اور تیرا تو سنت ہیں اس لیے ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا شادیاں کی تھی تو تیرا سنت ہیں آپ خلی فرض نماز پڑھتے ہیں یا سنت بھی پڑھتے ہیں فرض کے ساتھ سنت وہ بھی فرض ہے ہر چیز میں یہ ہی ہے ہر چیز میں یہ ہی ہے ایک وقت میں چار آپ کو رکھنا چاہیے تو اس لیے جو ہے بطب آپ نے جو ہے بطب پہلی بی بی ہمارے جو ہے وہ یوئی سے اور سیکنڈ دوسری تیسری چوتھی جو ہے وہ ہیدرباد ہند سے اور پانچ بھی چٹی ہے بھی جو ہے اس پر جو ہے وہ لاہور سے تو کراچی والوں نے کہا یہ تو ازادتی ہے میں نے کہا انہیں کوئی بات کھلے وہاں بھی کر رہیں گے چلو مطلب آپ کل پاکستان کے داماد ہیں بلکہ برسگیر پاک و ہند کے داماد ہیں بلکل ہیں کیا کہنے کیا کہنے آپ ہمارے لئے مشلے رہا ہیں ہمارا حوصلہ بلاند ہوا ہے آپ کی بات کی وجہ سے جو معلوم نہیں کہ ہم اتنا حوصلہ بعد میں کر پائیں گے اس پر عمل کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے لیکن کم از کم ہمارا حوصلہ ضرور بلاند ہوا ہے الحمدللہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں کہ فرض کے ساتھ سنت بھی ضروری ہے تو فرض نماز کے ساتھ سنتیں جا پڑی جاتی ہیں تو چار شادیاں کرنا بھی فرض ہے تو اس میں مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس سے تھوڑی سی رہنمائی لیں گے ہم لوگ شادی کرتے ہیں تو سہارا دینے کے لئے کرتے ہیں کہ ہم اپنے مزے کے لئے نہیں کرتے ہیں سہارا دینے کے لئے کم ہم لوگ شادی کرتے بھی کس سے ہیں ہم نے پہلے شادی کسی کبھاری لڑکے سے کی ہوگئے بعد میں تو طلاق شدہ بیوہ بچوں والی بغیر یہ سب ہم لکھی ہیں اور ان کے بچوں کو بھی برا کرتے ہیں صحیح یہ تو سواب کے کام ہے جو آپ کے بیویاں موجود ہیں جن سے آپ کے علاہے ہو گئے ہیں جسریسے آپ کے علاہے ہوئے ہیں کیا وہ بیویاں آپ سے ناراض ہوکہ علاہ ہوئے ہیں یا آپ سے ناراض ہوئے ہیں نہ وہ ہم سے ناراض ہیں نہ ہم سے ناراض ہیں نہ ہمیں ناراض ہیں وہ امر کا اتقاضہ ہے کہ جب وہ پچاس سال اس کے اوپر وہ پہنچ جائیں جی thì ان کو ہم نے جوہے الگ کر دیا ہے تو ان کو ساری اسائش سب کچھ ہم نے دے دی ہیں کسی کو کوئی کسی کا اعتراض نہیں ہے کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے کہ یہ بات ختم ہوگی بلکہ بچے بھی سب اپنے پیروں پر کرے ہوگئے سب کیوں آپ نے جو اثر پرستے کی ہے سب کے ساتھ انصاف اور انصاف کیا اور موجود حالات میں لیے آپ انصاف جی بلکل وہ بہت خوش ہیں سب خوش ہیں سب کا کوئی بھی ایسا نہیں کہ ہمارے بارے میں کوئی بھرا کہہ بلکہ انہوں نے اپنے بچوں کو کہا تھا اپنے باپ کے ساتھ کوئی زیادتیں نہیں کرنے وہ لوگ جن کو چھوڑ دیئے جو بیوے کو آپ دیکھیں نا تو رابطے ہیں آپ کی اولاد جتنی ہیں وہ تو ہمارے لختے جگر لختے جگر وہ تو بھی لختے جگر صحیح جی تو چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ گفتگو مسلسل جاری رہے لیکن یہاں پہ ایک لیتے ہیں بریک ناظرین آپ کے ہی جائیے گا نہیں ساتھ بہت ہی زندہ دل اور ماروخ شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زبیر فاروق الارشی انشاءاللہ وقف اکبار حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کے انتظار کر رہے ہوں گے تو ہم آپ کی خدمت میں سپیشل ٹی وی کا سپیشل پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر زبیر فاروق الارشی جناب ڈاکٹر زبیر فاروق الارشی عربی نزاد ہیں اور کسی تعرف کے متاج نہیں آپ کی ایک سو تین ایک سو تین کتابیں چھپ چکی ہیں اور حکومت پاکستان نے آپ کی عدوی خدمات پر آپ کو تمغائے انتیاز عطا کیا جی ڈاکٹر صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کچھ کلام عطا فرمائے مزایہ کلام جو آپ پسند فرمائے وہ آسمہ کا چانتا درتی کا ہو گیا وہ آسمہ کا چانتا درتی کا ہو گیا اترا فلق سے اور میرے پہلوں میں سو گیا کیا کہنے ہے وہ آسمہ کا چانتا درتی کا ہو گیا اترا فلق سے اور میرے پہلوں میں سو گیا دن بر تو ماں نے جرکیاں بچے کو دی مگر دن بر تو ماں نے جرکیاں بچے کو دی مگر شام آئی تو وہ اس کے ہی دانوں پہ سو گیا کیا کہنے دن بر تو ماں نے جرکیاں بچے کو دی مگر شام آئی تو وہ اس کے ہی دانوں پہ سو گیا اور خوش تو براتہ دیکھ کے مجھ کو قریب پر خوش تو براتہ دیکھ کے مجھ کو قریب پر جانے وہ کیسے کیسے خیالوں میں کو گیا کیا کہنے کیا کہنے کیسے کیسے خیالوں میں کو گیا گزری جو اس پہ مجھ سے جدائی میں سب کہیں کچھ درد دے گیا مجھے کچھ عشق رو گیا کچھ درد دے گیا مجھے کچھ عشق رو گیا اور ذرخیص میرے دل کی وہ مٹی کو دیکھ کر ذرخیص میرے دل کی وہ مٹی کو دیکھ کر کس روح میں تھا کہ پیار کے کچھ بیچ بھو گیا کیا کہنے کیا کہنے کس روح میں تھا کہ پیار کے کچھ بیچ بھو گیا لرخیج میں نے دل کی وہ مٹی کو دیکھ کر کس روہ میں تھا کہ پیار کے کچھ بھی جھپو گیا فاروقی یہ آج بھی خسلت ہے دوستو فاروقی یہ آج بھی خسلت ہے دوستو جس نے بھی اس سے پیار کیا اس کا ہو گیا فاروقی یہ آج بھی خسلت ہے دوستو فاروقی یہ آج بھی خسلت ہے دوستو جس نے بھی اس سے پیار کیا اس کا ہو گیا یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ آپ کی پہلی بی بی عربی اور اس کے بعد صرف جو ہے ارڈو سپیکنگ جی تو آپ کی یہ نظر کر رہا ہمیشہ پاکستان پہ رہی ہے اور ہندوستان پہ رہی ہے یہاں پہ آپ نے شادیاں کی تو اس دائرے کو آپ وسیع کرنے کا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ نیپال بوٹان برما آج جی بلکو 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 چاہیے کہ آپ یہ یاد رہا ہے کہ ہم کو مسلمان چاہیے تو اگر نیپالی سے بھی کوئی کچھ پریشتہ رکھنا ہی ہے تو ظاہرہ اس کو مسلمان تو کرنا ہی پہلے گا پہلے اس کے بعد ہی اور کچھ چاہیے پھر دمان کے ساتھ ساتھ جو ہے اور دمان جو ہے آپ کو اردو چاہیے جی جی اگر وہ اس لیے کہ وہ ہندی تو وہ نہیں وہ تو ویسی اردو ہے سینسپیٹ بولو تو پھر ہندی ہے نا جی جی سی بڑھا تو اردو ہے سی تو وہ نپالی بھی بولتے ہیں لیکن یہ کہ مسلمان میرے لئے ہونا ضروری ہے جی اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کو مسلمان پہلے بناو تو یہ کہا گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلے مسلمان بناو میں آپ کو ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہتا ہوں جی جسے جو ہے مجنو بھی اپنی خبر سے اٹھ کے بڑھ جائے گا جی جی بجنو جی کیا کہنے کیا کہنے اس کے دوسرے شعر میں علفت کا قتل تو نہ کریں دوستی کے بعد علفت کا قتل تو نہ کریں دوستی کے بعد بڑھنے لگی ہے سرکشی بھی آشکی کے بعد بڑھنے لگی ہے سرکشی بھی آشکی کے بعد اور ملنے لگی ہے مٹنے لگی ہے نفرتیں جتنی تھی خود بخود مٹنے لگی ہے نفرتیں جتنی تھی خود بخود دیکھو کہ عشق زندہ رہا خودکوشی کے بعد کیا کہنے کیا کہنے مٹنے لگی ہے نفرتیں جتنی تھی خود بخود دیکھو کہ عشق زندہ رہا خودکوشی کے بعد اور کچھ اور تیز ہو گئی ہے دل کی درکنے کچھ اور تید ہو گئی ہے دل کی درکنے برپا ہوا ہے شور بہت خامشی کے بعد برپا ہوا ہے شور بہت خامشی کے بعد پوری بھی ہوئی پوری بھی ہوئی جائے گی خواہش سکون کی پوری بھی ہوئی جائے گی خواہش سکون کی آ جائے گا قرار ذرا بے کری کے بعد آ جائے گا قرار ذرا بے کری کے بعد فاروق تلخیوں کا زمانہ ہے مختصر فاروق تلخیوں کا زمانہ ہے مختصر آئے گی تابناک سہر تیرگی کے بعد ہاروک تلخیو کا زمانہ ہے مختصر آئے گی تابناک سہر تیرگی کے بعد ڈاکٹر صاحب یہاں پاکستان میں اور ہندوستان میں جہاں اردو پنجابی شاعری کی جاتی ہے یہاں پہ ایک تصور ہے کہ عمومان شاعر کو نکمہ خیال کیا جاتا ہے مثال کے طور پہ کسی کو روٹین میں جتنے بھی شاعر ہیں ان کو نکمہ تصور کیا جاتا ہے سوائے ان کے جن کا نام بن گیا ہے جی تو گھر میں بھی یہی آلات ہیں کہ گھر والے عموماً شاعر کو اس نظروں سے نہیں دیکھتے جو جہان والے دیکھتے ہیں تو آپ کے آپ نے اتنی شادیاں کی ہیں بچے ہیں اتنے کیا آپ کے بچے بھی سارے انتو جانتے ہیں اور وہ آپ کی شاعری کو سنتے ہیں پسند کرتے ہیں جی بالکل جو ہے میں آپ کو اس کے بارے بھی بھی بتائی دیتا کہ جو ہے ہماری دو فیملیز جو ہے وہ خالی عربی بول سکتے ہیں اور انگریزی کچھ کچھ بہت کچھ بہت کم اردو دو فیملیز ایسے ہیں جو عربی اردو اور بول سکتے ہیں انگریزی تو اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ دو جن کے پاس میں رہتا ہوں ان کو اولٹ میں نقصان ہو جاتا ہے اس لیے کہ میں بہت اردو والا ہوں تو کہتے ہیں یار اب وہ امی تو بیٹھ کے اردو دیکھتے ہیں ہمیں کہتے ہیں عربی دیکھو عربی دیکھو عربی کامکس پر ہاں پر عربی پروگرام دیکھو تو ہم وہ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے بچے وہ نہیں کریں گے جو آپ انہیں کہتے ہیں کرنے کو صحیح پچے وہ نہیں کریں گے جو انہیں کہتے ہو کرنے کو پچے وہی کریں گے جو آپ جو آپ کریں گے جو آپ کریں گے پچے وہی کریں گے جو آپ کریں گے اب یہ اسی چیز کو دیکھ رو کہ ہمیں چھوٹی بیٹی جو ہے وہ وکیل بننے والی ہے ماشا تو انہوں نے مجھے ایک دن کہا تھا اس نے صلح یہ تھا کہ میں کسی غیر زبان میں بات کر لو غیر سمان سے مراد میرا اردو ہے کمال دیکھو اچھا تو میں ان کی ماں سے کسی اور زبان میں بات کر رہا ہوں جے کہ رہیے ابو یہ کس زبان میں ہمارے امی سے بات کرتے ہیں اچھا اب وہ عربی میں بول رہا ہے جے میں نے کہا اردو میں کیوں کرتے ہیں میں نے کہا میں نے ان سے میں نے ان سے شادی بھی اس لیے کی تھی کہ یہ یہ اردو سپیکنگ ہیں صحیح نہیں عربی ہم عربی سپیکنگ ہیں اور آپ کمرے میں جا کے ہمارے سامنے بات کرتے ہیں تو اس طرح بھی ہے لیکن ہمارے کوئی دوسری فیملیز ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ جن کے ساتھ میں رہتے تھا تو وہ سب اردو بہت اچھی طرح سے بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا کیوں کہ آپ عربی لباس پہنتے ہیں اور اگر آپ دوسرے لوگوں کے سامنے گفتگو نہ کریں تو کسی کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ آپ اردو جانتے ہیں اردو بولتے ہیں اردو تو کبھی ایسی کوئی بات ہوئی وہ کو لطیفہ بناو کے کسی آدمی نے یہ سمجھا ہو کہ یہ عربی ہیں اور انہوں نے عربی کے بارے میں عربی عربی کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ بات کی ہو ایسی بات کی کہ آپ نہیں سمجھ رہے یہ سوچ کے کہ آپ نہیں سمجھ رہے انہوں نے پنجابی میں یا عردو میں بات کر دی ہو اور پھر آپ نے اسے گفتگو کی ہو یہ اس بات سے بہتر ایک بار میں آپ کو بتاتا ہو کہ جب آپ غیر ملکی جگہ پر جاتے ہیں تو کوئی مغرور اور روٹی ہوئی جو ہے محبوب یا محبوبہ جو ہے آپ کے سامنے کری ہوئی ہے تو آپ اس سے کس زمان میں بات کریں آپ پہلی بار ملو رہے ہیں تو آپ ایک پلم پر یہ سین تھا وہ ابھی تک بھی مجھے یاد ہے اور بہت بہت پسند آئے ہیں وہ سین جو ہے وہ شروع کرتا ہے اسے پتری اگریزی اور فرانس آوی اٹالی اسپانی پتری کیا سب کو اسمال کر کے جو ہے آخر میں یہ بسے میں آکے آپ نے سر پر مارتا ہے کہ اب کونسی زمان میں اس کو بولو کہتے ہیں اردو میں بولو تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو یقین نہیں آتا ہے کہ باہر لوگ کو سب کو اردو بولو یورپ کے جگہ میں بات کروں امریکہ کے جگہ بات کروں اردو بولنا آتا ہے وہ جانتے ہیں آپ اردو میں بات کریں آپ دوسرے لگ میں اس میں کیوں شروع رہتے ہیں جب آپ اپنی قوم میں بیٹھتے ہیں عربیوں میں تو اس وقت ان کے ان کا آپ کے بارے میں ہے کہ کیا تاثر ہوتا ہے کیا خیالات ہوتا ہے کن کے بارے میں جو وہاں پہ عربی موجود ہیں دبائی میں آپ عربی یا عربی عربی ہاں 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 جو عربی نسل ہیں جب وہ آپ سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ آپ کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں یہ جو دیکھ لیجئے کہ میں عرب ہوں اور عربی ہماری مہذری زمان ہے جی تو میں ان سے ان سے تو اردو نہیں بولو گا نا صحیح لیکن جو ہے کچھ اور بھی لوگ ہیں جو اربی زمان ہیں جن کی جو عرب نزاد ہیں جو اردو بولتے ہیں جی ان کے ساتھ تو اردو بولو گا نا صحیح لیکن صاحب کیا یہ سارے عرب ملکوں میں اردو بولی جاتی ہے جیسے دبائی میں بولی جاتی ہے جیسے دبائی میں بولی جاتی ہے یا صرف دبائی کو یہ احضار آسل ہے ہمارے پورے امارات میں نہ خالی امارات میں بلکہ آپ خود جو ہے حیرت زندہ ہو جائیں کہ ہمارے مارکٹ جس کو سوک کہتے ہیں ہم لوگ اگر آپ ادر جائے گے تو آپ سے سب سے پہلے تو آپ سے وہ اردو میں بات کریں گے جو عربی ہیں وہ بھی بیشنے والے ہیں وہ سب آپ سے اردو میں بات کریں گے اور اور روپیا پیسہ بولے گے درم فیلز لی بولے گے اچھا تو آپ یہ دیکھ لیتے تو اردو جو ہے وہ ہر جگہ پہ اردو پہلے ہی سے ہم سب میں ہے مطلب ہم نے جو اردو سے روشانہ سائی ہم نے ہمارے ملک میں ہمارے ہوئے تھی میں نے کہا اردو عجب سے روشانہ تھا یہ ہمارے جب ہوئے جب میں دومنی کالج میں پڑھنے آئے تھا دومنی کالج میں جو دفتر بننے کے لیے جب پڑھنے آئے تھا صحیح یہ کوئی کلام عطا فرمائی ہے جی میں آپ کو ایک ملائیہ سنا رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں کہ نئے نئے کلام سناو جی ان کے ہونٹوں اور گالوں کی سرخی جالی ہے بول زبون کی ہیں جالی اور آنکھوں کی شوخی جالی ہے بول زبون کی ہیں جالی اور آنکھوں کی شوخی جالی ہے پیار محبت عشق کے لفظوں کا مطرب جمعو پیار محبت عشق کے لفظوں کا مطرب جمعو ہمیں پتا ہے تمہارے یہ وفا کی دگری جالی ہے پیار محبت عشق کے لفظوں کا مطرب جمعو ہمیں پتا ہے تمہارے یہ وفا کی دگری جاری ہے جھوٹی شان و شوق کی ہر وقت نمائش کرتی ہو جھوٹی شان و شوقت کی ہر وقت نمائش کرتی ہو ہاتھ کا کنگن جالی ہے کانوں کی بالی جالی ہے جھوٹی شان و شوقت کی ہر وقت نمائش کرتی ہو ہاتھ کا کنگن جالی ہے کانوں کی بالی جالی ہے اور حسن و عشو کی دیکھی ہے بہتاد بہت بازاروں میں حسن و عشو کی دیکھی ہے بہتاد بہت بازاروں میں پیار کے نام پہ بکتی ہے جو ہر ایک چیز ہی جالی ہے پیار کے نام پہ بگتی ہے جو ہر ایک چیز ہی جالی ہے تیرے آنکھیں تیرے جھوٹ کی چگلی کاتی ہیں تیرے آنکھیں تیرے جھوٹ کی چگلی کاتی ہیں دل میں ہے کچھ اور لبان پر سجی کہانی جالی ہے تیرے آنکھیں تیرے جھوٹ کی چگلی کاتی ہیں دل میں ہے کچھ اور لبان پر سجی کہانی جالی ہے ڈاکٹر صاحب یہ تو عالمی مسئلہ ہے کہ عورت کے بارے میں لوگوں کے خیالات مختلف ہوتے ہیں محبوب ہوتا ہے محبوب اگر بے وفائی کرے تو پھر اس کے بارے میں خیالات اور بدل جاتے ہیں تو آپ کے آپ نے بھی جو غزل سنائی ہے کچھ اس قسم کی ہے تو ایک چیز میں آپ سے خاص طور پر پوچھنا چاہوں گا کہ عربی اور اردو اس کے حروف تحجی جو ہیں تھوڑا سا بعض اوقات کچھ لفظوں میں فرق ہے مثلا ٹے ہمارے اردو میں ہیں لیکن آپ کے ہاں نہیں ہے ڈال آپ کے ہاں میرا خل نہیں ہے عربی میں نہیں ہے ڈال بھی نہیں ہے رے بھی نہیں ہے سے تو چلیں وہ تو سوتی اثرات ہو گئے نا کہ سے سین سوال رے بھی نہیں ہے تو آپ جب یہ شاعری کرتے ہیں تو اس میں آپ وہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ تو کیا میں سوس کرتے ہیں کیا دکھر پیش آتی آپ ہم شرف آدھا نہیں کر سکتے ہیں ورنہ تو ہمارے پاس تو پھر بھی باکستان بولتے ہیں اس طرح سے دیکھیں آپ میں آپ کو حضرت صلی اللہ عنہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو دل ربا کوئی کرچہ دکھائی دے دیکھیں جو دل ربا کوئی حرچہ دکھائی دے جاتا ہوا اب ہاتھ سے پیسہ دکھائی دے جاتا ہوا اب ہاتھ سے پیسہ دکھائی دے قائل ہو ان کے حسن کا ہے عشق پر بھی ناز کیا کہنے قائل ہو ان کے حسن کا ہے عشق پر بھی ناز پر ان کو میرے ہاتھ میں گہنا دکھائے دے گازوں کا مارا حسن ہے دعووں کا مارا عشق گازوں کا مارا حسن ہے دعاؤں کا مارا عشق اب ہر طرف ہی پیار میں دھوکہ دکھائے دے گروالی نے جو تین پر ہی اقتفا کیا گروالی نے تو تین پر ہی اکتفا کیا ابکہ تو باہر والی کے بچہ دکھائی دے گروالی نے تو تین پر ہی اکتفا کیا ابکہ تو باہر والی کے بچہ دکھائی دے لگتی ہے دور سے مجھے ڈائن کوئی کھری شاید قریب جاؤں حسینہ دکھائی دے لگتی ہے دور سے مجھے ڈائن کوئی کھری شاید قریب جاؤں حسینہ دکھائی دے محفل میں جب سے کرنے لگی ہے وہ بے رخی محفل میں جب سے کرنے لگی ہے وہ بے رخی باہر کا ہم کو صاف اب رستہ دکھائی دے کیا کہنے کیا کہنے محفل میں جب سے کرنے لگی ہے وہ بے رخی باہر کا ہم کو صاف اب رستہ دکھائی دے اور جب سے ہے دن میں تارے دکھائی دیئے مجھے جب سے ہے دن میں تارے دکھائی دیئے مجھے فاروق تب سے مجھ کو ہے دنلا دکھائی دے جب سے ہے دن میں تارے دکھائی دیئے مجھے پاروک طرف سے مجھ کو دھنڈلہ دکھائے دیں ڈاکٹر صاحب میں شاعر ہوں تو مجھے بھی اجازت دیجئے میں عادت پورا ہوں یہ غزل پیش خدمت ہے زمین سے عشق ہے میرا زمین سے عشق ہے میرا فلک پر آتا جاتا ہوں زمین سے عشق ہے میرا فلک پر آتا جاتا ہوں میں بے راہوں کی خاطر بن کہے رستے بناتا ہوں زمین سے عشق ہے میرا فلک پر آتا جاتا ہوں میں بے راہوں کی خاطر بن کہے رستے بناتا ہوں ہوا موقوف ہو جائے گی پھر بھی زندہ رہنا ہے ہوا موقوف ہو جائے گی پھر بھی زندہ رہنا ہے میں اپنے آپ میں ایسا نیا خلیہ لگاتا ہوں کیا بات ہے ہوا موقوف ہو جائے گی پھر بھی زندہ رہنا ہے میں اپنے آپ میں ایسا نیا خلیہ لگاتا ہوں برائے شوق کرتے ہیں جو اپنوں سے ریاکاری برائے شوق کرتے ہیں جو اپنوں سے ریاکاری انہی میں جی رہا ہوں میں انہی پر مسکراتا ہوں اطارد مشتری زہرہ پلوٹو میرے ہمسائے اطارد مشتری زہرہ پلوٹو میرے ہمسائے تعلق بڑھ گیا اتنا انہیں میں گھر بلاتا ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے اطارد مشتری زہرہ پلوٹو میرے ہمسائے تعلق بڑھ گیا ایسا انہیں میں گھر بلاتا ہوں خدا کو جو سمجھتے ہیں کہ وہ ہے آسمانوں پر خدا کو جو سمجھتے ہیں کہ وہ ہے آسمانوں پر میں ان کے واسطے افلاق سے پردے ہٹاتا ہوں اکیلا ہوں مگر زندہ ہوں تیری مہربانی سے کسی بھی جھم گٹے میں خود کو میں تنہا ہی پاتا ہوں میں اب بازار سے سودا صلف لانے پہ ہوں مامور اگر کچھ وقت بات جائے تو پھر بچے کھلاتا ہوں یہ پاکستانی معاشرے کی ایک ترسی ہے میں اب بازار سے سودا صلف لانے پہ ہوں مامور اگر کچھ وقت بات جائے تو پھر بچے کھلاتا ہوں زمین سے عشق ہے میرا فلک پر آتا جاتا ہوں میں بے رہوں کی خاطر بن کہے رستے بناتا ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے ڈکٹر صاحب آپ نے زیادہ مزاجیہ شاعری سنائی تو آپ کی سنجیدہ شاعری بھی بہت سی ہے میں آپ سے گزارش کروں گا کوئی تھوڑی سنجیدہ شاعری عطا فرمائیں میں تو ایک دو وہ اور سی کے اتنی زیادہ شاعری ہے چلو میں آپ کو سنا دیتا ہوں یہ بھی خیال رکھتا پڑتا ہے کبھی کبھی بھول جاتے ہیں گھرزیں ہم سنا چکے تو پھر سے نا سنا ہے یہ دوسری خضل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم نے آپ کے یہ پیشل ٹی وی پر نہیں سنائی ہی پہلے تو میں سنا رہا ہوں آپ کو یہ دوسری خضل تھی جو میں نے الحمبرہ کمپلیکس میں سنائی تھی پہلے غزر تمہیں خال میں میں سنا چکا ہوں یہ کوئی کو سنا رہا ہوں جو میری تھی تقدیر جو میری تھی تقدیر اور کسی کی وہ حسن کی جاگی اور کسی کی وہ حسن کی جاگی یہ اور کسی کی یہ درجہ بدل دالی ہے غملے میری صورت واہ ہاہ اس درجہ بدل دالی ہے غملے میری صورت آئینے میں تصویر ہے اب اور کسی کی کہنے یہ درجہ بدل دالی ہے گھرم نے میری شورت آئینے میں تصویر ہے اب اور کسی کی کس طور سے اس ذہن پہ چایا ہوا کوئی کس طور سے اس ذہن پہ چایا ہوا کوئی لب میرے تقریر ہے اب اور کسی کی کیا کہنے لب میرے تقریر ہے اب اور کسی کی وہ بسل کے لمحات تو اب خواب ہوئے ہیں وہ بسل کے لمحات تو اب خواب ہوئے ہیں اس خواب کی تعبیر ہے اب اور کسی کی کیا کہنے کیا کہنے اس خواب کی تعبیر ہے اب اور کسی کی اور اس گھر کو بنایا تھا برے شوق سے میں نے اس گھر کو بنایا تھا برے شوق سے میں نے صدحیف یہ تعمیر ہے اب اور کسی کی یہ تعمیر ہے تعمیر ہے اب اور کسی کی خط اس کا کوئی اب تو پہنچتا نہیں مجھ تک خط اس کا کوئی اب تو پہنچتا نہیں مجھ تک ان ہاتوں کی تحریر ہے اب اور کسی کی ان ہاتوں کی تحریر ہے اب اور کسی کی اور ہر بات ہوئی جاتی ہے اب ان سے ہی منصوب ہر بات ہوئی جاتی ہے اب ان سے ہی منصوب فاروق کی تشہیر ہے اب اور کسی کی کیا کہنے کیا کہنے فاروق کی تشہیر ہے اب اور کسی کی جی ڈاکٹر زبیر فاروق الہرشی ہمارے ساتھ موجود احباب زیبکار ناظرین کرام آپ نے دیکھا کہ ایک عربی ہونے کے باوجود آپ نے اردو کتنی روانی سے بولی کیسی کیسی خوبصورت غزلیں سنائیں کتنی اچھی اشار سنائیں اور آپ ڈرماتالوجسٹ ہیں اور آپ بہت خوبصورت لہجے میں شائری کرتے ہیں آپ کو حکومت پاکستان نے عدوی خدمات کے اطراف میں تمغہ امتیاز عطا کیا اس کے علاوہ بھی آپ کے خاتمیں بہت سے عزازات ہیں سپیشل ٹی وی کا سپیشل پروگرام سپیشل کلام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا میں ہوں آپ کا ہوسٹ انیس احمد ہمیں اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی نئے مہمان کے ساتھ بہت شکریہ اللہ حافظ